اسلام علیکم ای جی ایم انٹرینڈمنٹ کے ساتھ فیصل آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم پھر آئے ہیں گلفام بھئی کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کونسی ایپ سے آن لین ارننگ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہماری باتچیت ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکچ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس ایپ پہ کام کیسے کرتے ہیں اور کیسے پیسے کماتے ہیں وہ بقاعدہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی جائے گی جس میں آپ کی پارٹ ون ہوگا جس میں آپ سیکھیں گے کہ اس ایپ سے کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں اسلام علیکم ملفام بھئی کیا چالے آپ کے کیسے ہیں ٹھیک ٹاگ ہیں تو آپ ذرا ہماوے ویورز کو ذرا بتائیں گے کہ یہ ہم کیسے آپ اس ایپ سے ارننگ کر رہے ہیں یہ اور کون سی ایپ ہے اس کے ساتھ کون کون سے کام کر سکتے ہیں آپ آپ کو کون سا کام آنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ پیسے کمائے سکتے ہیں جی میں لی جو ہے وہ فری لینسنگ کی ویب سائٹس ہیں جی ان ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ بندہ سکلز جن کے پاس ہوں ویڈیو ایڈنگ ہے فوٹو ایڈنگ ہے ایسیو ہے تو یہ سیکھ کر تو بندہ اگلے بندے کو سروس پر پروائیڈ کر سکتا ہے یہ کام میں لی جو ہے فائیو ڈالر سے سٹارٹ ہوتا ہے فائیو ڈالر ٹین ڈالر ٹونٹی ڈالر ایسیو کے جو ہے وہ کافی بڑے بڑے آرڈر بھی مل سکتے ہیں انسان کو تو ہنڈرڈ ڈالر ٹونڈڈ ڈالر سمجھائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے مارے ویورز کو ذرا اس چیز کا بقاعدہ طریقے سے سمجھ لگ جائے کہ یہ چیز کیا ہے ایسیو کی جو سکیلز ہے اس کی فل فارم سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اگر کوئی ویب سائٹ ہے آپ کی یوٹیوب کی کوئی ویڈیو ہے تو اگر اس کو رینکنگ میں اوپر لے کے آنا ہے سرچ رینکنگ میں تاکہ آپ کے ویوز بڑھیں چینل کے سبسکرائبر بڑھیں ویب سائٹ کے فالورز بڑھیں تو ان سب کو جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے جو ہے وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی جاتی ہے ہر ویب سائٹ کی گوگل کی بینگ کی ہر کی جو ہے وہ ایسیو الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے تو یہ پورا پیچھے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگی ہوتی ہے جو یہ چیز ہے کہ یہ اس کی اگر ہم سٹارٹ کریں ون پارٹ میں آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ اس کی آئی ڈی کان سے بننی ہے یہ کون سی اپلیکیشن ہے اس کی آئی ڈی بنتی ہے یا کیا طریقہ کار ہے طریقہ کار یہی ہے ویب سائٹ ہیں اپورک ڈاٹ کام ہیں فری لینسر ڈاٹ کام ہیں فائیور ڈاٹ کام ہیں اسی طرح بہت ساری بے شمار ویب سائٹ ہیں جن کے اوپر آپ سب سے پہلے جی میل کی آئی ڈی کے ذریعے آپ اپنی جو ہے وہ یہاں فیس بک کی آئی ڈی کے ذریعے آپ اکاؤنٹ اپنا کریئٹ کرتے ہیں ان ویب سائٹ کے اوپر تو ویب سائٹ پہ کریئٹ اکاؤنٹ کرنے سے بھی پہلے آپ کو سکل پتا ہونے چاہیے کہ آپ کو کیا آتی ہے کیونکہ وہ پھر آپ سے اپشن مانگتے ہیں مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ فوٹو ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی آنی چاہیے آنی چاہیے اسکل آنی چاہیے کوئی نہ کوئی جس کے ذریعے آپ کام کر سکتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنا سیٹ اپ پورا بندہ کرتا ہے تو ایس سیو آپ اپنی اکاؤنٹ کی بھی کرتے ہیں سیٹنگ کے ذریعے اور سرچ رینکنگ میں ٹیکس ڈالتے ہیں گیکس کے اندر پروپوزل کے اندر جس کے ذریعے آپ کی پروپوزل اچھے جو ہیں وہ لوگوں کو لگیں گیکس آپ کی اوپر آئیں تو آپ کو آرڈر زیادہ سے زیادہ ملے تو اس کا جو ارننگ کا طریقہ کار ہے کہ ویورز پوچھتے ہیں کئی ویورز کہتے ہیں کہ میں نے کام کیا ہفتہ کام کیا چار دن کام کیا کوئی آرڈر نہیں ملا ہمیں آپ یہ چیز بتائیں کہ اس میں کتنا ٹائم درکار ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اگر کوئی ویورز ہم سے پوچھتا ہے کہ اس کو میں کر رہا ہوں میں نے ایک سال کیا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بارے میں کیا ویورز کو بتائیں گے تو ٹائم جو ہے وہ ڈیپینڈ انسان کی کرتا ہے سکل سیکھنے پر کہ وہ کتنی دیر میں جو ہے وہ کون سی سکل سیکھتا ہے اگر اس نے پہلے سے سکل سیکھی مئی ہے اس کو پورا اعتماد ہے کہ وہ آگے کام کر سکتا ہے تو وہ پھر اپنا کاؤنٹ کریئٹ کرے اور اپنے جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو شاپ کھولتے ہیں شاپ کے اوپر کسٹومر آپ کے پاس آتا ہے یہاں آپ ایڈورٹائزمنٹ کرواتے ہیں کہ ہم سے ہماری پروڈکٹ خرید دی ہے ہماری سروس حاصل کیجئے تو ٹائم جو ہے وہ جو مجھے لگا تھا وہ تقریباً سیکس منت تھا جی جی میں نے پہلے جو ہے وہ ایک منت کے بعد مجھے پہلا آرڈر ملا تھا لیکن وہ پور کائلٹی کسٹومر نے کہا تھا کہ ورک کی پور کائلٹی ہے اس نے آرڈر کینسل کر دیا تو فائیو ڈالر کا پہلا آرڈر تھا میرا تو اس طرح بندے کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے وہ کام چھوڑنا نہیں چاہیے بندے کو بندے کو جو ہے وہ موٹیویٹ رہنا چاہیے اس کو کام کرنا چاہیے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ماہ بھی لگ سکتا ہے ایک دن بھی لگ سکتا ہے ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے یہ ایسی بات ہے کہ کام کو جاری رکھیں چھوڑے مت کبھی بھی آپ کی کیا پلٹ سکتی ہے یہ ایسی بات ہے تو دوسرا جو ہے آرڈر وہ مجھے دو تین منت کے بعد ملا پھر تو دوسرا آرڈر کے بعد جو ہے وہ پھر کسٹومر کو ورک اچھا لگا میرا تو کئی دفعہ ہوتا ہے کام آپ کا اچھا ہوتا لیکن لوگ جو ہیں وہ ریسپانس نہیں اچھا دیتے تو لوگوں کی بھی کچھ گلتی ہوتی ہے کچھ اپنی بھی ہوتی بندے کو سمجھنا چاہیے آپ کا کہنا کا مقصد ہے کہ جو آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں ان کے بلبوتے پر بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی اپرشونٹی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں کہ کچھ کلائنٹ آپ سے کام کروا بھی لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا یہ چیزوں کو جیلنا پڑے گا اور آپ نے بھی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ یہ چیزیں بہت زیادہ سٹرگل جو ہے وہ اس میں کی ہے تو سکس منت یا ایٹھ منت کے بعد میرا جو پراپر فری لینسنگ کا کام سٹارٹ ہوا ہے تو پھر مجھے آرڈر ملنے شروع ہوئے ہیں پھر ایسے کلائنٹ تھے بہت اچھے فائی سٹار ریویو انہوں نے دیئے وہ پرمننٹ کلائنٹ میرے بنے تو اب وہ ریگلر کام اس سے کرواتے ہیں اب تو جو ہے وہ ریکویسٹ کسی کو بیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی میکسیمم جو پرمننٹ کلائنٹ ہے ان کی کام جو ہے وہ ماشاء اللہ آپ کے پاس اس وقت کتنے کلائنٹ ہیں فائبر کے اوپر آپ کس طرح کام جو آپ کام کر رہے ہیں کون سا کام کر رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کر رہے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ کا کر رہے ہیں توٹل جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس کتنے کلائنٹ ہیں میرے پاس تقریباً دس سے بارہ کلائنٹ موجود ہیں اس ٹائم میں جو دیلی بیسیز آپ سے کام کر رہے ہیں دیلی بیسیز ہیں کچھ ویکلی بیسیز ہیں یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں فیفٹین ویڈیوز ٹونٹی ویڈیوز وہ کہتے ہیں ویکلی جو ہے ایسی ان کی کر کے دی جائیں تو اس طرح سے جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے جی تو ویورز دیکھ لیں گلفام بھائی نے سٹرگل کیا اور الحمدللہ اللہ کے کچھ شکر کرم سے یہ پیسے بھی کمارے ہیں اچھے خاصے مہینے کے ہزاروں لاکھ روپے ماشاءاللہ سے کمارے ہیں اور گبرانہ نہیں اگر جس جس بھائی نے فائبر کا کام سیکھنا ہو نقش پارٹ میں انشاءاللہ گلفام بھائی آپ کو سکھائیں گے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے کون سی ویب سائٹ پہ جا کے کرنا ہے اور کون سی کیسے آئی ڈی ایس کی بنانے میں بیسیکلی بتاؤں گا کہ جو گیگز ہیں ان کو جو کیسے کرنا ہے بنانا کیسے ہے پروپوزل آگے کلائنٹس کو کیسے بیجنے ہیں ان کو پروپوزل میں کیا لکھ کر بیجنے ہیں کہ وہ اچھا جو ہے ان سے رسپانس ملے کلائنٹس سے کسٹمر جو ہیں وہ جلدی آپ کے پاس آئیں آرڈر آپ کو جلد از جل جو ہیں وہ مل جائیں لئے گلفام بھائی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ویولز ملتے ہیں اللہ نگے وان اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اللہ حافظ